پاکستان بیپلز پارٹی فرانس کے خواتین ونگ کے زیر احتمام محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی برسی کے مناسبت سے تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی شرکہ نے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی بالخصوص جمہوریت کے لیے محترمہ بینظیر بھٹو کے خدمات پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا مزید احوال پیرس سے نمائندہ 92 نیوز راجہ حبیب کے ریپورٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی فرانس خواتین ونگ کی صدر روحی بانو نے سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی برسی کی مناسبت سے پیرس کے نواہی علاقے اوبر ویلیے میں ایک تقریب کا انعقاد کیا جس میں پیپلز پارٹی کی جیالیوں سمیت دیگر خواتین نے بھی شرکت کی پیپلز پارٹی کے روایتی ترانو نے محول خوب کرمائے رکھا ویمن ونگ کی صدر روحی بانو کا کہنا تھا کہ بھٹو فیملی کا پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے کردار تاریخ کا حصہ ہے بلاول بھٹو کی قیادت میں اپنی سیاسی جد و جہد جاری رکھیں گے دیگر مقررین نے بھی محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی جمہوریت ملکی ترقی و خوشحالی اور خواتین میں شاور کی بیداری کے لیے خدمات کو زبردست انداز میں سرہا ایسی عظیم عورت جو کہ بہت مشکل سے دنیا عظیم میں آپ کو ملیں گی آج ہم اس موقع پر موجود تھے اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پر بہت ساری خواتین نے ان کو خراج تحسین پہنچایا سب نے بینظیر کی سیاسی زندگی پر دو نظر ڈالی ہے لیکن دو پہلے بہت امپورٹنٹ ہیں کہ بینظیر خود لکھتی ہے اپنے بیگرافی میں خود لکھتی ہے کہ میں پہلے ایک شائی کرتی لیکن جب وہ اکسورڈ آئی اور امریکہ میں آورد یونی سٹی میں پڑھی تو تب وہاں سے وہ بہت انسپائر ہوئی پہلی فرسٹ ٹائم ادھر آئی ہوں اور روحی بانوں کے میں بہت شکر گزار ہوں پاکستان پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کی زنجیر ایک بار پھر بن پائے گی یا نہیں یہ سوال اپنی چگہ لیکن پاکستان سمیت دنیا بھر میں موجود بھٹو اور بے نظیر کے جیالے اور جیالیاں آج بھی بھٹو ازم کا پرچار کرتے دکھائی دیتے ہیں کیمرامین بابر مغل کے ہمراہ راجہ حبیب نائنٹی ٹو نیوز پیرس